بسم اللہ الرحمن الرحیم اکستانی کمیونٹی اور مختلف سپانسرز کی مدد سے ایک ایوارڈ شو منعقت کیا گیا تھا جس میں تقریباً ساری اداکار کمیونٹی شامل تھی اس کمیونٹی میں میری ماں کی ایک دوست جو اس وقت موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ شامل ہوئی تھی اور واپسی پر رات میرے گھر رکنے کے لیے مجھے پیغام بھیجوا دیا تھا جب رات تہر گئے وہ دونوں ماں بیٹی فارغ ہو کر میرے گھر پہنچی تو میں تحجد نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وضوح کر کے نکر رہی تھی جو ہی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی میں نے ان کو انتہائی خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا تھا فریش ہونے کا سامان مہیا کرنے کے بعد تحجد ادا کرنے چلی گئی میرے نماز پڑھ کر فارغ ہونے تک وہ دونوں ماں بیٹی فریش ہو چکی تھی میں نے ان کو چائے پیش کی اور دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بظاہر ان کی گفتگوے محفل میں شریک ہو گئی تھی جہاں تمام لڑکیوں کی ڈریسنگ، افیئرز اور بوائی فرنڈز وغیرہ زیرے بحث لائے جا رہا تھا چونکہ ان باتوں میں میری دل جسپی نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے میں صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی تھوڑی دیر بعد جب ان کو میری غیر حاضر دماغی کا احساس ہوا تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے چھو کر اپنا ہونے کا احساس دلائیا اور سوال پوچھا کہ تم اپنی ماں کے بل بوتے پر انڈریسٹری میں بہت اچھی طرح قدم جمع سکتی تھی مگر تم نے تو بلکل ہی گمنام زندگی جینا شروع کر دی میں نے ان کو جواب دینا چاہا تو اچانک میرے کانوں میں موبائل سے فجر کی اعزان سنائی تھی لہٰذا وقت کی مناسبت سے میں نے سوال کو ٹالتے ہوئے ان سے معذرت چاہی اور نماز عدا کرنے چل دی نماز کے بعد ان لوگوں کو بہترین سا ناشتہ کروایا اور آرام دے بستر مہیا کر کے خود اپنے فرائض نبانے اسلامی سینٹر چلی گئی جہاں البانیا سے آئے ہوئے چند اسلامی علماء کرام سے علم سمیرتے ہوئے دیر ہو گئی نماز زہر کے بعد جب واپسی ہوئی تو میری مہمان نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھی میرا اس حد تک محسب سے لگاؤ دے کر انہوں نے تنزن یا مزاکر مجھے کہا تھا تمہارے عمال سے لگتا ہے تم اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی ساری ایکٹر کمیونٹی کی بخشش کا ذریعہ بنو گی میں ان کی بات سن کر مسکرا دی تھی ان کی پسند کا دوپہر کا کھانا بنا کر انہیں کھلایا اور اس سطر کے خود بیٹ پر آ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ کاش میری ماما کی دوست کی بیٹی بھی میری طرح اسلام کی راہ پر چل نکلے نہ کہ ماں کے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اسی گناہ کی دلدل میں گرے جس میں اس کی ماں گر کر اتراتی پھر رہی ہے پھر میرا خیال اپنی ماما کی دوست پر گیا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیل رہی تھی تو بے اکتیار میرے ہاتھ رب کی ترکاہ میں ان ماں بیٹی کی ہدایت مانگنے کے لئے اٹھ گئے تھے میں اپنے مہمانوں کو تو یہ جواب نہیں دے پائی تھی کہ میں نے ممکن ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے تعلقات استعمال کر کے ادھکاری کی دنیا میں نام کیوں نہیں کمایا میں ان کی طرح مہنگی گاڑی اور مہنگی اپارٹمنٹس کی مالی کیوں نہیں ہوں مجھے ایوارڈ کیوں نہیں ملتا لوگ میرا آرٹوگراف کیوں نہیں لیتے مگر اپنے کارئین کرام کو ضرور بتاؤں گی کہ اس سب کی وجہ میری ماں کی موت تھی میری ماں کی موت موت نہیں ایک عبرت تھی زمانے بھر اور خاص کر موڈلنگ کی دنیا میں آنے والوں کے لیے کارئین کرام میری ماں ایک بہت مشہور ایکٹرس تھی تب لوگ ان کی ادھکاری اور فن سے زیادہ ان کے حسن اور اریانی کے دل داتا تھے اپنے نام نے ہاتھ فین کے دلوں کی کیفیت کا میری ماں کو بھی اندازہ تھا انہوں نے بھی لوگوں کو لبھا کر گناہ کے گھڑے میں ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا میری ماں مذہب کے احترام سے اس حد تک خالی تھی کہ ایک بار ہم ماں بیٹی سفر پر جا رہے تھے میری ماں کے پاس تو پٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی اور اوپر سے انہوں نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا جو غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا جب ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی عمر اسیدہ خاتون نے لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی نظروں کو میری ماں کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے پاس پڑھی ایکسٹرا چادر کی مدد سے میری ماں کا سر اور نیم برہنہ جسم ڈھک دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کی حوض سے محفوظ رہ سکے مگر میری ماں نے بجائے شکریہ دا کرنے کے اس عمر اسیدہ خاتون کے احسان کو تسلیم کرنے اور خود کو لوگوں کی غلیس نظروں سے بچنے پر خوش ہونے کے الٹا اس بزرک خاتون کو تھپڑ دے مارا تھا وہ خاتون شہشتر ہو کر میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ میری ماں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا کہ تمہارا حسن ڈھل چکا ہے تم کپڑے کے نیچے گوشت پوسٹ کا ڈھیر چھپا کر بیٹھی ہو اور مجھ پر چادر ڈال کر خود کو بہت مذہبی ثابت کرنا چاہتی ہو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم نے خوش کیا ہے کتنے لوگوں کو لوٹا ہے آج تمہارا اروج ڈھل گیا ہے تو تم نے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ جانے کے مذہب کے نام پر دکھاوا کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ وہ بزرگ خاتون گالوں پر ہاتھ رکھے انتہائی افسردہ اور شکوا گناہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی اب کی بار ہمیں جو سیٹ ملی تھی وہاں پہلے سے ایک وڈیرہ بھی براجمان تھا جس کی مال اور دولت کا اندازہ اس کے چہرے اور چال ڈھال سے ہو رہا تھا میری ماں بہت جلد اس کی دولت سے مروف ہو کر اس سے خوش کپیوں میں مصروف ہو گئی تھی جبکہ کچھ ہی دیر بعد وہ حوض پرست وڈیرہ بہانے بہانے سے میری ماں کو چھونے لگا تھا خیر میری ماں نے اپنے پیشے کے عروج پر امریکہ میں شیفٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہم لوگ یہاں شکاگو شہر میں شیفٹ ہو گئے تھے اور وہ فلیٹ میری ماں کو تحفہ ملا تھا جب میری ماں کا حسن ڈھال گیا تو زوال شروع ہو گیا اکثر کانٹریکٹ اب دوسری ایکٹریسز کو ملنے لگے تو میری ماں نے اکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کہا اور اپنا سب کچھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی ہو کر رہ گئی مگر افسوس کہ ابھی میری ماں کو ڈھلتی عمر کا کوئی لحاظ نہیں تھا ابھی انہوں نے پلٹ کر آہے ہدایت پر آنے کی بجائے ایک آرٹ اسکول میں جوب شروع کر دی مگر جلد ان کو اپنی ملازمت کو الویدہ کہنا پڑا کیونکہ ان کے ظاہری جسم پر عجیب شکل کے دھبے نمودار ہونے لگے جو تکلیف تو نہ دیتے مگر ان پر نظر پڑ جاتی تو انسان کو بہت ناغوار گزرتا یہاں تک کہ ساتھی ٹیچرز کی شکایت پر میری ماں نے ابایا پہن کر جانا شروع کر دیا تو انتظامیہ کی طرف سے ملازمت سے برخواست کر دینے کا حکم ملا کیونکہ ابایا ہونے کی وجہ سے بچے چہرے اور جسم کی حرکات و تاثرات بلکل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے جو اب چلی جانے کے بعد میری ماں نے اپنا علاج شروع کروایا مگر بہت وقت تک بیماری کی سمجھ نہ آسکی یہاں تک کہ ان دھبوں پر دانے نمودار ہونے لگے پھر ان دانوں میں درد ہونے لگی درد کے ساتھ ساتھ اب ان میں پانی بھی بھڑنے لگا پھر ہیوستن کے مہنگے ترین ہسپتال میں لے جانے پر پتا چلا کہ میری ماں کو جلد کا کینسر ہو چکا ہے جو اب آخری سٹیج پر ہے جس کا کوئی علاج نہیں اب ایسے ہی ان کی جلد پر دانے نمودار ہوں گے جو بعد میں خود ہی پھٹ جائیں گے اس طرح آہستہ آہستہ ساری جلد پھٹ جائے گی یہاں تک کہ ہڈیوں سے جڑا گوشت رہ جائے گا کارئین کرام یقین کرے پھر وہ وقت بھی آیا کہ میری ماں کی جلد جو کبھی حسن کا گہنا تھا وہ چکا چکا سے پھٹ گئی وہ جسم جو کبھی ان کے تابع تھا جسے وہ چاہتی تو ہر کسی سے بچا کر رکھ سکتی تھی وہی جسم آج ان کے اختیار سے مکمل باہر تھا وہ اپنی مرضی سے کپڑا نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ زخم والی جگہ پر کپڑا چھوٹا تو بہت تکلیف ہوتی تھی وہ جسم جسے ڈھانکنے پر انہوں نے ایک بزرگ خاتون کو تھپڑ دیں مارا تھا آج میری ماں کا وہی جسم وہ چاہتی تھی کہ کوئی ڈھانکے کیونکہ ننگے جسم پر کوئی مکھی یا گیرہ آ جاتا تو بہت تکلیف دیتا تھا مگر وہاں میرے سوا کوئی میری ماں کا جسم ڈھانکنے والا نہیں تھا جہاں تک ممکن تھا میں ماں کی خدمت کرتی تھی ممکن حد تک ماں کو پرسکون رکھنے کے لئے ان کا مرض لا علاج ہو جانے کے باوجود تکلیف میں کمی والی مہنگی ترین عدویات اپنی ماں کے لئے لاتی رہی میں نے اپنی ماں کو راحت پہنچانے والی عدویات خریدنے کے لئے اپنا گھر تک پیش ڈالا ماں کو لے کر کرائے پر منتقل ہو گئی مگر پھر بھی جیسا میں چاہتی تھی ویسا سکون ماں کے لئے نہیں خرید پائی تھی میری ماں کے پاس سے ہر وقت کچھے گوشت اور خون کی بھو آتی رہتی تھی لہذا مالک مکان نے ہم سے یہ کہتے ہوئے مکان خالی کروا لیا کہ یہ بدبو اگر گھر میں پھیل گئی تو بعد میں کوئی بھی اسے کرائے پر نہیں لے گا میں نے التجا کر کے مالک مکان چند دن محلت مانگی مگر تب تک نئے مکان کا انتظام نہ کر پائی دو راتے میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں لے کر ویران راستے کے فٹ پات پر گزار دی پھر ایک جگہ کی رائے پر فلیٹ مل گیا مگر جب باقی رہائشیوں کو میری ماں کی بیماری اور خون اور کچھے گوشت کی بدبو کا پتہ چلا تو انہوں نے انتظامیہ سے کہہ کر ہمیں وہاں سے بھی نکلوا دیا یہاں تک کہ تنگ آ کر میں نے ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جب اپنی مدد آپ کے دہت میں اپنی ماں کو لے کر اولڈ ہوم پہنچی تو بہت منت سماجت کے بعد انتظامیہ اس شرط پر میری ماں کو اولڈ ہوم میں رکھنے پر آسی ہوئی کہ پہلے ڈاکٹر چیک کرے گا بعد ازاں ادارے میں مقیم لوگوں کی رائے لی جائے گی اگر سب لوگ رضا مند ہوئے تو میری ماں کو اولڈ ہوم میں رکھ لیا جائے گا میں نے ان کی تمام شرائط کو کلمہ شکر کہتے ہوئے مان لیا اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ڈاکٹروں انتظامیہ اور ادارے میں مقیم لوگوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آئے مگر شوم ایک قسمت کے میری دعا کو بھول نہ ہوئی اور ڈاکٹرز نے میری ماں کو رکھنے سے انگار کر دیا اور بتایا کہ یہ بدبو ادارے کا محول خراب کر دے گی میں نے ڈاکٹر سے کسی اور ادارے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بجائے کسی اور ادارے کے بھیجنے کے مجھے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ماں کو انجیکشن لگوا کر اس دنیا سے رخصت کر دو ڈاکٹر کی بات سن کر میری ماں رونے لگی اور جیسے تسے کر کے مجھے ہاتھ جوڑ لیے کہ میں اسے زندہ رہنے دوں ماں کی حالت دیکھ کر مجھے میری ماں پر ترس آ گیا لہٰذا میں نے ڈاکٹر کی تجویز کو مسترد کر دیا اور ماں کو واپس لے جا کر ایک بار کے بینچ پر سرم اڈا کر بیٹھ گئی میں ایسی بینچ پر بیٹھی تھی کہ میرے پاس ایک ترک خاتون پہنچی مجھ سے انتہائی اپنایت سے حال احوال پوچھا اپنا تعرف دینے کے بعد مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے ماں کی بیماری اور رہائش کا بندوبست نہ ہونے کا بتایا میری بات سن کر اس ترک خاتون نے مجھے تسلی دی اور مجھے اپنے ساتھ اسلامی سینٹر لائی جہاں مجھے اور میری ماں کو الگ کمرہ دیا گیا میری ماں کی عدویات کا خرچہ اٹھایا گیا یہاں تک میری ماں اسلامی ماحول میں رہنے کی وجہ سے وقت نزاد توبہ تائب ہو کر مر گئی بعد ازہ میری ماں کے گسل اور کفن دفن کا انتظام بھی کیا گیا بقائدہ جنازہ پڑھا کر میری ماں کو دفنا دیا گیا میری ماں اگر زندہ بچاتی تو گلیمرس کی اس چکہ چون دنیا کے عذاب سے لوگوں کو ضرور آگاہ کرتی جو کام میری ماں نہیں کر سکی وہ میں کر رہی ہوں میری ماں کو آخر کار اس کے مذہب نے سہارا دیا اس خدا نے وسیلہ بنایا جس کی ساری زندگی نافرمانی کرتی رہی تھی میں تمام لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیں ہر حال میں لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہی ہے تو ہمیں زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ لوٹ کر خدا کی طرف جاتے ہوئے ہمیں راحت محسوس ہو نہ کہ میری ماں کی طرح موت ایک عبرت بن جائے آج میں شادی شدہ ہوں دو بچوں کی ماں ہوں مگر میں آج بھی اسلامیک سینٹر سے جوڑی ہوں اس اسلامیک سینٹر نے مجھے میرے ایمان سے جوڑ رکھا ہے آپ بھی علماء کرام سے جوڑ جائیں وہ آپ کو ایمان سے جوڑ دیں گے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین